امید ہے کہ آپ سب خیارت سے ہوں گے اور آپ کی جو پریپریشن ہے ریگارڈنگ لیکٹرین فزیکس اور سکانڈری سکول ٹیچر سندھ پبلیسرز کمیشن فیڈرال پبلیسرز کمیشن پنجاب پبلیسرز کمیشن وہ بہت اچھے سے چل رہی ہوگی تو ہماری ویڈیوز کو ایسے ہی دیکھتے رہے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے وال جو ویڈیوز ہے ریگارڈنگ پریپریشن اور اس کے بعد جو ہماری لیکٹرز ہوں گے فرسٹ انہیٹر سے ریلیٹڈ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پریویس پیپر بھی ہم لوگ کچھ پبلیسرز کمیشن کے جو ہے وہ سالف کریں گے اسپیشلی ایس پی ایسی کے اور ایس پی ایسی کے تو وہ بھی جو ہے آپ کو ویڈیوز نوٹیفائی ہو سکیں گے تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں آج کے لیکٹرز کو ہم لوگے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے لیکٹرز میں ہمارے پاس کیا ہے ہمارا فرسٹ ایمسی کیوز ہے لارنس فورس is the sum of اپشن ای گریوٹیشنل اینڈ سینٹریپیٹل فورس اپشن بی الیکٹرک اور مگنیٹک فورس اپشن سی مگنیٹک اور نیوکلیر فورس اپشن بی الیکٹرک اور نیوکلیر فورس تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ سیجیشنز آ رہی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت لینکٹی ہو رہی ہیں تو میں بیسیکل جو ہے ہمارے پاس زیادہ میں لینکٹی نہیں میں تقریباً پینتیس چالیس جو ہے ایمسی کیوز جو ہے تھائٹی فائیو فورٹی جو ہے ایمسی کیوز ڈیلی سالف کر رہا ہوں لیکن ان کی ڈسکرپشنز آ رہی بات ہے مجھے وہ سمجھانے میں کچھ ٹائم لگتا ہے تو اس وضع سے ویڈیوز جو ہے وہ ٹھائٹی منٹ ٹھائٹی فائیو اور فورٹی منٹس پر چل جاتی ہے تو میری کوشش یہ ہی ہوتے ہے کہ جتنی جلدی اور بہتر طریقے سے آپ کو یہ ویڈیوز جو ہے وہ میں سمجھا پاؤں یہ ان ایمسی کیوز کے کنسیپس جو ہے وہ دے پاؤں تو اتنی جلدی جو ہے وہ میں کوشش کرتا اپنی سپیڈ بھی اس حساب سے رکھتا ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ آئندہ جو ہے وہ میں کم سے کم ٹائم میں زیادہ زیادہ جو ہے وہ آپ کو سال کر پاؤں تو دیکھتے ہیں پہلا کوششنج ہے لارنس فورس جو ہے وہ کسی چیز کا سم ہے تو بسکل لارنس فورس جو ہے وہ الیکٹرک اور مگنیٹک فورس کا دو ہے وہ سم ہوتا ہے اگر آپ نے الیکٹرک اور مگنیٹک فورس کو کمبائن لی جو ہے وہ دیکھنا ہے تو آپ لارنس فورس کی مدرس ویڈیوز کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں سو اپشن بیس کریکٹ اپشن نیچ سکیوز میکینیکل انرڈی پر یونٹ والیم یہ کہہ رہا ہے کہ ہسٹیریس لوپ کے اندر جو ایریا ہوتا ہے وہ کس چیز کے پروپورشن ہوتا ہے تو یاد رکھی کہ ہسٹیریس لوپ جو ہوتا ہے یہ بسکلی thرمال انرڈی سے ڈیل کرتا ہے تو اس کے اندر جو ایریا ہوگا وہ پروپورشنل ٹھرمال انرڈی پر یونٹ والیم ہوگا ہمارے پاس ہے مرہیے ایریا ہوگا تو میں آپ کو بتا ہوں کہ ایک کرنٹ کی جو فرکنسی ہے وہ آپ ملٹی میٹر کو många t روح ہے اور اس کو میر کے سکتے ہیں سو اپشن ے ڈیسٹنس کو میرadore کرتے ہے اس طریقے ٹیکو میٹر ہوتا ہے ٹیکو میٹر بسیکلی کوئی شافٹ بغیرہ یا کوئی ڈسک کی روٹیشن کی سپیڈ ہوتی ہے جسے بڑی بڑی مشینیوں میں شافٹ بغیرہ لگتی ہیں ویلز میں لگتی ہیں اس طریقے ڈسک روٹیٹ کرتی ہیں تو ڈسک روٹیٹ کرتی ہیں تو ڈسک روٹیشن کی سپیڈ کے لیے شافٹ کی سپیڈ کی روٹیشن کی سپیڈ کے لیے آپ ٹیکو میٹر کا استعمال کرتے ہیں اس طریقے کے سپیڈو میٹر جو ہے وہ بھی سپیڈز کے لیے جو ہے اس کو میر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس ایم سکیوز کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ اے ہے میکس ایم سکیوز ہے گریڈینٹ آف ایلیکٹرک فیلڈزی رو اپان آہ والیم چارڈ ڈینسٹری پر آہ آہ ڈیوائیڈ بائی پرمیٹیوٹی آف تا فری سپیسز کارڈ یہ بیسکلی فیمس میکسویل ایکویشن سے ہمارے پاس چار میکسویل ایکویشن ہیں میکسویل کی چار فیمس ایکویشن سے ان میں سے ایک یہ دی گئی ہے تو اس ایکویشن کا نام کیا ہے تو یہ بسکلی گوزیز لائے ہے اگر آپ نے والیم چارڈ ڈینسٹری میں الیکٹرک فیلڈ کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو آپ اس فارمولی صور پر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں گریڈینٹ آف الیکٹرک فیلڈ is equal to رو اپان ایپسلان نوٹ آہ اس کے علاوہ دو ہمارے پاس ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک سفیر ہے اس کا ریڈیس آر ہے تو وہاں پر جو ہے آپ نے اگر ڈائپول سے نکلنے والی انرجی ہے اس کے ریڈ کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو آپ جو ہے وہ نارمل کمپوننٹ کس چیز کا جو ہے وہ چیک کریں گے تو آپشن اے الیکٹرک فیلڈ آپشن بی پوائنٹنگ ویکٹر آپشن سی ایڈیشن ویکٹر آپشن ڈی جو ہے وہ ایڈیشن اچھا ڈائپول جو ہوتا ہے ڈائپول بسیکل ہی ہوتا ہے تو اپوزٹ چارجز سپلیٹڈ بائی سمال ڈسٹنس یعنی کہ ہمارے پاس دو اپوزٹ چارجز دے سے ایک پوزٹیو اور ایک نیگٹیو چارج اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی چھوٹے فاصلے کے ساتھ الگ ہوں تو ہم لوگ نہیں کہیں گی کہ ایک ڈائپول ہے اس تلقی دائپل مومنٹ جو تھا ڈائپل مومنٹ کو کلکولیٹ کرنے کے لئے ہم لوگ پی ڈی کا استعمال کرتے ہیں تو ڈائپل مومنٹ جو ہے ڈائپول جو ہے وہ ریڈیٹ انرجی کو ریڈیٹ کرتے ہیں جب ان کی الیکٹرک فیلڈ چینڈ ہوتے ہیں تو انرجی کو ریڈیٹ کرتے ہیں تو اسی الیکٹرک فیلڈ کی نارمل کمپوننٹ کو انٹریکشن کو دیکھتے ہیں اگر اپنے ڈائپل کی ریڈیشن دیکھنی ہے اس کے ریٹ کو کلکولیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس سے نکلنے والی اس کی جو الیکٹر فیل چینڈ ہوتی ہے اس کے نارمل کمپوننٹ کو ہی آپ چیک کرتے ہیں so option a the normal کمپوننٹ of electric field is done over sphere of radius r this is the correct option next mcq is semiconductor materials have dash bonds یہ کہہ رہا کہ semiconductor materials جو bond بناتے ہیں کون سا bond ہوتے ہیں ionic bond, covalent bond, mutual bond and metallic bond تو semiconductor material basically covalent bond بناتے ہیں ان کی outer most shell میں 4 electron ہوتے ہیں جب یہ دوسرے کسی کے ساتھ bonding کرتے ہیں تو شیئرنگ پیرنگ کرتے ہیں کیونکہ actor tool کے مطابق جو ہے وہ outer most shell میں 8 electron ہوتے ہیں تو جو element ان کے ساتھ ملتا تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ ان کے outer most shell میں 8 electron ہو رہے ہیں یہ completely shift نہیں ہوتا یہ covalent bonding کرتا ہے so the semiconductor materials have covalent bonds next mcq is the depletion region of a pn junction is formed during the manufacturing process option b when forwarded when forward bias is applied on it option c under reverse bias and option d when its temperature is reduced یہ کہہ رہا ہے کہ depletion region جو ہے pn junction میں وہ کب create ہوتا ہے وہ during manufacturing process ہی ہو رہا تھا یا جب آپ forward bias میں ڈائٹ کو connect کرتے ہیں تب ہوتا ہے یا reverse bias میں ہوتا ہے یا جب temperature کو reduce کیا رہا تھا تو یہ یاد رکھا ہے کہ depletion region جو ہے وہ manufacturing process میں ہی بن جاتا ہے جیسے ہی آپ n type اور p type material کو جو آپس میں وہ junction کریں گے ان کو آپس میں ملائیں گے تو فوراں سے p type c ڈائیوہ hole اور n type c ڈائیوہ electron جو ہے وہ move کریں گے ایک دوسری طرف اور جہاں پر ان کا junction ہوگا تو وہاں پر یہ اپنی الہدہ سے ایک electric field generate کر دیں گے جو depletion region کا کام کرے گی یا اس area کو آپ depletion region کہتے ہیں یا potential barrier بھی کہا جاتا ہے تو یہ basically manufacturing process کے درمیان میں ہی بن جاتا ہے اس کے بعد جو forward bias ہوتا ہے forward bias میں کہا تھا depression region رہا ہے وہ مطلب پھیلے گا تو ایکسٹینڈ ہوگا تو forward bias اور reverse bias میں depletion region contract یا ایکسٹینڈ ہوگا جبکہ یہ بنتا رہا ہے وہ manufacturing process میں ہی بن جاتا ہے so option is correct option next mcq is the current amplification factor dc is given by option a ic upon current collector current to the emitter current option b a collector current to the base current option c ہے base current to the emitter current option ڈیا base current to the collector current تو current کی جو application کا factor ہوتا ہے وہ basically collector current to the emitter current ہوتا ہے تو dc current اسے dc current factor بھی کہتے ہیں یہ alpha بھی کہتے ہیں alpha سے بھی اس کو show کیا جاتا ہے تو یہ basically ratio ہوتا ہے collector current اور emitter current کا so option is correct option اس طرح سے ہمارے پر بیٹا ہوتا ہے voltage amplification factors کو بیٹا سے denote کرتے ہیں وہ basically collector current اور base current کا ratio ہوتا ہے 0 option b ہے وہ بیٹا کے لئے show کرتے ہیں اور current amplification یعنی کہ alpha کے لئے جو ہے وہ option correct ہے ratio of the collector current to the emitter current next thing is good in amplitude modulation option a carrier frequency is changed option b carrier amplitude is changed option c three side bands are produced option d fidelity is improved in which it is performed option b remove sign bands option c rectifies موڈلیشن سگنلس اپشن ڈی اپوزٹ آف موڈلیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ڈی موڈلیشن جو ہے وہ ٹانسمنٹنگ اسٹیشن پر پرفارم کیا جاتا ہے اپشن بی کہ یہ سائیڈ بینڈز کو ریموو کرتا ہے اپشن سی ریکٹیفائی کرتا ہے موڈلیشن سگنلس کو اپشن ڈی یہ موڈلیشن کا اپوزٹ ہوتا ہے تو موڈلیشن دوبارہ اپوزٹ اس کا پروسیس کریں تو اس پروسیس کو ڈی موڈلیشن کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ ریسیونگ اسٹیشن پر ہوتا ہے ریسیورس میں ہوتا ہے بسیکلی تو آپشن اے جو ٹانسمنٹنگ اسٹیشن پر ڈی موڈلیشن نہیں کرتے وہاں پر موڈلیشن ہوتی ہے وہاں پر سیگنرز کو موڈلیٹ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کا سائیڈ بینڈز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے وہ بسکلی موڈیلیشن میں کیا رہتا ہے وہاں پر آپ سائٹ بینٹس میں کوئی چیننگ کرتے ہیں اور دی موڈیلیشن بسکلی موڈیلیشن کی ریکٹیفیکیشن نہیں ہوتی یہ اپوڈیٹو دا جو ہے موڈیلیشن ہوتا ہے سو آپشن ڈیز کریکٹ اپشن اس کے ساتھ میں باقی کے تین آپشن رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں نیکس ایم سیگوز دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نیکس ایم سیگوز کیا ہے اندیس ایم سیگوز is asking about that which of the following ایک سرے لائنس will have the largest frequency even in a given element is آپشن اے کے الفا آپشن بے کے بیٹا آپشن سی اے لیمڈا اینڈ آپشن ڈیٹیپینڈس آن دا ایلیمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سرے کی جو ہمارے پاس لائنس آتی ہیں ان میں سے سب سے جو زیادہ فرکنسی ہوگی نیچے دے گئے آپشن میں سے وہ کس کی ہوگی اچھا کے الفا بسیکلی جو ہے وہ اگر ایل شل میں سے کوئی الیکٹرون کے میں آتا ہے تو جو ایک سرے پروڈیوز ہوگا اس کی انٹینسٹری زیادہ ہوگی وہ کے الفا ہوگا اسی طریقے سے ایم میں سے کوئی آ کر اگر کے میں گرتا ہے تو اس سے جو ایک سرے پروڈیوز ہوگا اس کے انٹینسٹری کم ہوگی اور اسے آپ کے بیٹا کہیں گے اور اسی طریقے سے ایم سے اگر ایل میں یا ایم سے اگر ایل میں آ کے گرتے ہیں تو وہ کے ایل الفا ال بیٹا ال باما رہے ہیں وہ ایکسریز پروڈیوز ہوں گے تو بیسیکلی ال جو ہے اس کی تو فرکنسی کم ہوگی یہ لو فرکنسی ایکسریز ہوتی ہے آپ اس سے تو نکال دیں اور الفا اور بیٹا میں اگر ہم لوگ ڈسکس کریں تو آپ اس میں اگر گھر سے دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو آر بیٹس ہوتے ہیں جن کا نام آپ نے کے ال اور ایم کہتے ہیں تو اگر ال سے کوئی کے میں آکے گرے گا تو وہ کے الفا پروڈیوز ہوگا اب ال آر بیٹ اور کی آر بیٹ میں جو انرجی ڈیفرنس ہے وہ کم ہے ایس کمپیر ٹو ایم آر بیٹ اور کی آر بیٹ میں یعنی کہ اگر آپ کے سیکنڈ سے کوئی فرسٹ تھرڈ سے کوئی فرسٹ میں آکے گرتا تو اس کا انرجی گیپ زیادہ ہوگا وہ کی بیٹا ہوگا یعنی کی بیٹا کی انرجی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو جس آر بیٹ کی جو ساری جس فوٹان کی جو ہے یا ایکسریز کی فرکینسی زیادہ ہوگی یا جس کی انرجی زیادہ ہوگی اس کی فرکینسی بھی زیادہ ہوگی کی بیٹا کی انرجی زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو کے الفا کے الفا جو ہے وہ ایل سے کے میں گرے گا الیکٹرون جو ہے وہ جمپ کرے گا اور اسے تکے بیٹا میں جو ہے وہ ایم سے کے میں جمپ کرے گا تو ایم سے کے میں انرجی گیپ زیادہ ہے انرجی زیادہ تو فرکینسی بھی زیادہ ہوگی تو کے الفا اور کبیٹا میں سے جو لارجس فیکنسی ہے وہ کبیٹا ایک سریز کی ہوتی ہے اپشن بھی اس کریکٹ اپشن نیکس ایم سکے ہو جیس which of these statements is a consequence of پلانکس ڈیریویشن آف آریدیشن لاغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پلانکس نے پلانکس نے جو ریویشن لاغ دیا تو اس کی ڈیریویشن کی تھی وہ کون سی statement کا نسیدہ مار پر کچھ statement دی ہوئی ہے اس نے ایک statement دی تھی کہ اٹامی کافیلیٹر کا امیت اند اینرڈی can emit and absorb energy at discrete values only both a and b and option the none of these تو یاد رکھے گا کہ یہ جو ہمارے پاس پلانکس کی جو ڈیریویشن تھی ریویشن لاغ کی یہ بڑی فیمس ہے اور اس نے یہی اس کا جو basic consequence نتیجہ تھا جو ایک result تھا وہ ایک ہی چیز کو define کر رہا تھا کہ اٹامی کافیلیٹر جوتا ہے وہ انرڈی کو absorb بھی کر سکتے ہیں اور امیٹ آوٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ discrete values میں کرتے ہیں ان کی values جوتی ہیں وہ fix ہوتی ہے continuously یہ جو ہے انرڈی کے absorb اور امیٹ آوٹ نہیں کرتے تو option b جو ہے وہ correct option ہے that atomic oscillator can emit and absorb energy at discrete value so this was the consequence of پلانکس radiation law نیکس ام سکوز ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکس ام سکوز کیا ہے یہ زیمن افیکٹ سے لیٹید ہے کہہ رہا ہے کہ زیمن افیکٹ without spin of the electron is called ڈیش زیمن افیکٹ انوملس زیمن افیکٹ نارمل زیمن افیکٹ پاسچین زیمن افیکٹ and none of these تو basically یہ یاد رکھیے گا یاد مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو electron ہے electron کی art تک جو ہے وہ spin جو ہے وہ ہم لوگوں نے وہ جو ہے وہ نوٹ نہیں ہوئی کہ electron جو ہے وہ spin motion بھی کرتا ہے art تک اس کا کوئی واضح ثبوت یا proof یا کوئی experiment ہمارے پاس نہیں آیا کہ electron جو ہے spin بھی کرتا ہے لیکن ہمارے پاس زیمن کے دو لاہ ہیں ایک تو ہے anomalous زیمن افیکٹ اور ایک ہے نارمل زیمن افیکٹ تو اگر تو electron کے سپن کے علاوہ آپ زیمن افیکٹ کی بات کریں گے تو یہ نارمل ہے کیونکہ نارمل ہی ہمارے پاس ایسے ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ electron کے سپن کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ normal conditions ہمارے پاس یہی ہیں تو without spin of electron اگر آپ زیمن افیکٹ کی بات کریں گے تو اس افیکٹ کو آپ normal زیمن افیکٹ کہیں گے اور اگر with spin of the electron جو کہ ابھی تک ہمارے پاس spin electron کی ملی نہیں ہے لیکن اگر آپ کہیں پھر بھی زیمن افیکٹ with spin of the electron پڑھیں گے تو وہ enormous زیمن افیکٹ ہوگا تو یہاں پر جب without spin کی بات ہو رہی ہے تو یہ normal زیمن افیکٹ ہے option b is correct next mc gives is zero point energy of harmonic oscillator is یہ کہا رہا ہے کہ harmonic oscillator کی جو zero point energy ہوگی وہ کیا ہوگی option a ایچ کٹ اومیگا option b ایچ کٹ اومیگا ڈیوائیڈڈ بیٹو option c 0 and option d ایچ کٹ اومیگا سکوائر تو ایچ کٹ بیسیکلی پلانس کونسٹنٹ ڈیوائیڈ بی 2 پائے ہوتا ہے اور میگا جو ہے وہ frequency ہے angular frequency ہے اس کی جو ہے harmonic oscillator کی تو اب زیرو پوائنٹ انرجی بیسیکلی دا منیمم انرجی ہوتی ہے oscillators کی oscillator کی جو کم سے کم انرجی ہوگی آپ سے زیرو پوائنٹ انرجی کہتے ہیں اور اس کو calculate کرنے کا فارمولا ہوتا ہے 1 اپاان 2 ایچ کٹ اومیگا یا ایچ کٹ اومیگا اپاان 2 so option b this is the correct option this formula can use to calculate the zero point energy of harmonic oscillator next mcqs ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس next mcqs کیا ہے next mcqs according to the poly exclusion principle for two identical فرمیان the total dash is anti-symmetric option a matrix wave function option c operator and option d tensor یہ کہہ رہا ہے کہ poly exclusion principle کا مطابق دو identical فرمیان ان کا total dash جو ہے ہوگا وہ آپس میں anti-symmetric ہوگا تو کیا ہوگا ان کا wave function ہوگا یہ anti-symmetric ہوگا ایک دوسرے کے کیونکہ یہ half integral اس میں ہوتے ہیں ان کا wave function ہوگا وہ ہمیشہ anti-symmetric ہی ہوگا تو option b is correct option to apply the poly exclusion principle for two identical فرمیان that total wave function is anti-symmetric next mcqs ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے next mcqs ہے the decay rate of our radioactive source is layered in units of یہ کہا رہا ہے کہ radioactive source decay rate ہوتا ہے آپ کس unit میں میئر کر سکتے ہیں option a curies option b retention option d red option d جو ہے تو basically radio activity کا ایسا unit ہے وہ بیک ریل ہنری بیک ریل کے نام پر unit ہم لوگوں رکھا تھا لیکن اس کو ایک 3.7 into 10 power 10 curies ہوتا ہے یا نئی sorry ایک curies جو ہے 3.7 into 10 power 10 becquerel ہوتا ہے تو curies جو ہے وہ بڑا unit ہے اس میں بھی radio activity source decay rate کو میئر کر سکتے ہیں so option is correct option next interview is why are the fission fragments usually radioactive یہ کہہ رہا کہ fission fragments ہوتے ہیں وہ بھی radioactive ہوتے ہیں تو ایسا normally کیوں ہوتا ہے option they come from radioactive source uranium 235 option they have a large neutron access option they have a large binding energy they are moving at high speed اچھا یہ radioactive element ہوتے ہیں یہ radioactive ہوتے ہیں لیکن ان کے آخر میں جو fragments بڑھتے ہیں چھوٹے pieces بڑھتے ہیں یا جو 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 ہمارے پر ریکٹر ہوتے ہیں جو ہم لو وہ نہیں ہوتے آپ ان کو نکال دیتے لیکن وہ بھی ریڈیو اکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں نیوٹرانز کو کیا ہوتا ہے تو ان کے اندر جو ہوتے ہیں وہ نیوٹران آ لارج کوانٹیٹی میں ہوتے ہیں اس لئے وہ بھی جو ریڈیو اکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نیوکلیس میں پروٹانز کے مقابل نیوٹرانز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ہونے کی ورہ سے ان کے نیوکلیس وہ بھی ریڈیو اکٹیو ہونگے سو دی ہوتے لارج نیوٹران ایکسس دی سو فیسین فرگمین ریڈیو اکٹیو یوزیلی نیوکلی نیوکلی ریڈیو ریڈیو اکٹیو اکٹیو اپشن اپشنی اپشنی ریڈیو اپشنی کیپ ریڈیو ریڈیو کا استعمال نہیں کرتے ان میں آپ اکیڈمی اور بوران وغیرہ کی رڈز لگاتے بسکلی موڈریٹر کا کام ہوتا ہے ہائی سپی نیوٹران کو سلو ڈاؤن کرنا یا ہائی کارنیٹک انرجی نیوٹران کی انرجی کو کم کرنا تو موڈریٹر کا کام سلو ڈاؤن ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہیوی وارٹر ہوتا ہیوی وارٹر کو اسٹعمال کرتے ہیوی وارٹر ایک تو نیوٹران کو ابزارب نہیں کرتا ہے دوسرا اس کا انٹریکشن ہے نیوٹران کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی انرجی کو کم سے کم بھی کر دیتا ہے تو موڈریٹر ایوز سلو دان نیوٹر 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 ری ایٹر اس ایوز ڈیوز ایوز ایوز موڈی اسوشییتی اسوشییتی ویڈیوز ایوز 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 یہ کہہ رہا ہے کہ فیوز پروسیس میں اگر ہم الیکٹر پاور کو سورس لے تو مین دیف دیف پاس کیا آتی ہے فیول کی ایک سیٹی نہیں ہوتی کیونکہ یہ فیوجن ریکسر میں زیادہ تر ہم لوگ ہائیڈرین کا ہی استعمال کرتے ہیں تو ہائیڈرین جو ہے اسے فیول کی کوئی سکیر سیٹی ہمارے پاس نہیں ہے کوئی اسے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی سی ریڈیو اکٹیو ویٹی آف دا پروڈکس جو پروڈکٹ بنتے ہیں ان کی ریڈیو اکٹیو ویٹی ہوتی ہے ڈیفنیٹلی وہ جو ہے وہ ریڈیو اکٹیو نہیں ہوتی ان کے اندر نیوکلر فیوجن پروسیس ہوتا ہے ہیٹ انرجی امیٹ آؤٹ ہوتی ہے ان میں کوئی اور کوئی پارٹیکل وغیرہ جو ہے امیٹ آؤٹ نہیں ہوتے اور ڈینجور ایکسپلوجن تو ہوتا ہے لیکن جو جو دپارٹمنٹس یا جو ملک یا جو لوگ جو ہیں فیوجن ریکشن کروا رہے ہوں گے دیفنیٹلی وہ سیفٹی بڑی ڈیفکلٹی ہے وہ ہمارے پاس کولم بیریئر جو ہے اس کو آور کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ہائیڈرڈن اور ہائیڈرڈن کے نیوکلرس کو آپس میں ملائیں گے دونوں کو پوزیٹیو چارج دیں تو پوزیٹیو پوزیٹیو کو رپل کرتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک نیوکلرس کو دوسرے میں فیوز کروانا ہے تو یہ فیوز ایسے نہیں ہوں گے ان کے لیے آپ کو بہت بڑی جو ہے وہ قوانٹیٹی میں الیکٹرکل پاور دینی پڑے گی اس کولم بیریئر کو اوور کم کرنے کے لئے تو یہ ہی ہمارے پاس سب سے بڑی جو ہے وہ ڈیفکلٹی کریئٹ کرتا ہے اسی چیز کو جو ہے اوور کم کرنے میں دنیا جو لگی ہوئی ہے کچھ ملکوں نے اس چیز کو اوور کم کیا ہے تو وہ جو ہے وہ سوپر پاور ہیں جن کے پاس نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ یا اوور کم نہیں کر سکتے تو وہ جو ہے ہیں وہ اس چیز سے محروم ہیں so main difficulty is کولم بیریئر میں سمجھ ہمارے پاس ہے binding energy of a deutron is option 2.22 mega electron volt option b 2.80 mega electron volt option c جو ہے 2.3 mega electron volt تو binding energy deutron کی جو ہوتی ہے وہ 2.22 mega electron volt ہوتی ہے یہ fixed value ہے آپ اسے یاد کر لیں ایک سا different جبوں پر جب پوچھی جاتی ہے deutron کی binding energy جو ہے وہ کتنی ہوگی deutron basically nuclear fusion reaction میں جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی binding energy کا زیادہ کام ہوتا ہے اسے جو ہے calculated values جو ہوتی ہیں یہ یاد رکھنی پڑتی ہے تو 2.22 mega electron volt is the binding energy of our deutron next time c uses if a cross b is equal to zero it means that option if both the vectors are perpendicular option b both the vectors are at angle of 60 degree and both the vectors are at angle of 45 degree is option d ہے both the vectors are parallel to each other تو اگر a cross b جو ہے اس کی value zero آرہی ہے اور اگر a بھی zero نہیں ہے b بھی zero نہیں ہے اور resultant جو zero آرہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان میں جو angle ہوگا وہ zero degree ہوگا cross multiplication میں ہمارے پر sine theta کا استعمال ہوتا ہے a b sine theta تو sine zero degree کی value جو ہے وہ zero ہوگی so it means that both the vectors are parallel to each other and the angle between them is zero degree so a b sine theta sine کی value zero ہوگی تو value جو ہے overall ہمارے پر zero ہے وہ zero آ جائے گا next mcq ہے orbital velocity v naught is given by option a radical g over m multiply by r option b option c option d یہاں پر g جو ہے وہ gravitational constant ہے capital m جو ہے وہ mass of earth کو show کر رہا ہے and r is the distance between the earth and اور بھی جو satellite ہے اس کے بیٹھ کا تو وہ فاصلہ ہوگا آپ اس کو r سے denote کر سکتے ہیں تو orbital velocity کو تو calculate کرنے کا ہمارے پاس جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے square root of gravitational constant multiply by mass of the earth divided by distance between the center of earth to the center of the orbit center of the satellite تو this is the formula to calculate the orbital velocity next excuse is in an elevator is moving up with an acceleration a the force exerted on the floor by a passenger of mass m is یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ہمارے پاس کوئی lift ہے اور وہ اوپر کی طرف move کر رہے ہیں with acceleration a تو اس کے اندر جو passenger ہے وہ passenger کا mass جو ہے وہ m ہے وہ اس lift کے floor پر جو force لگا رہا ہے وہ کتنی ہوگی یہ ہمارے پاس جو ہے elevator کے case ہے ہمارے پاس اس کے دو دین case ہوتے ہیں تو اگر lift اوپر کی طرف جا رہی ہے تو وہ شخص اندر ہے جو passenger ہے جو اس کے اندر elevator کے اندر ہے وہ اس کے floor پر lift پر کتنی force لگا رہا ہے تو ایک تو اس کا weight ہوگا اور دوسرا جو ہے اس پر جو force جو نیچے کی طرف وہ لگا رہا ہے اس weight کی طرف سے تو یہ دو ہوں گی تو اس کا total جو result آئے گا وہ mg پلس m a total جو force ہوگی آپ اس فارمولا سے calculate کر سکتے ہیں m is the mass of the passenger g is the gravity and a is the acceleration of the elevator so this is the formula to calculate the force exerted by the procedure on the floor of the elevator تو next time excuse ہے ہمارا the velocity of transfer wave along a string of mass per unit length m and stretch with the tension t is given by یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی string میں جو ہے transfer wave جو ہے وہ create ہوئی ہے تو اس کی جو velocity ہے وہ آپ کس فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں option a t over m m جو ہے وہ basically mass per unit length ہے اور t جو ہے tension in the string ہے اسے کے option b جو ہے square root of t over m اور اسی طرح کے سرے ہے option c m multiply by t and option d m over t whole square تو یہ میں آپ کو بتا ہوں جو velocity of the transfer wave ہے in a stretch string that can be calculated by square root of tension over mass per unit length تو option b square root of tension over mass per unit length mass per unit length یہاں پر m سے show کیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو mu سے بھی show کر سکتے ہیں so this is the formula to calculate the velocity of the transverse wave in the string next mcq is the fringe spacing for bright and dark fringes of monochromatic light is double b half c same and d zero تو میں آپ کو بتا ہوں کہ monochromatic light کے لیے اگر ہمارے پاس کو fringe spacing create ہوتی ہے اور double slit experiment ہم لوگ کر رہے ہیں تو یہ جو dark and bright fringes جو create ہوں گی یہ same width کی ہوں گی ان کی جو width ہوگی اگر آپ ایک width اور ایک bright اور دوسری bright کی دیکھیں گے یا ایک bright اور ایک dark کی دیکھیں گے تو ان کی width جو ہے وہ same ہوگی so option c is correct option next mcq is color in thin film is due to یہ کہہ رہا ہے کہ thin film جو color produced ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں because of the dispersion scattering of light diffraction of light interference of light تو یہ میں پہلے بھی previous lecture میں بھی ہمارے قسم کے question آ چکے ہیں کہ thin film جو color produced ہوتے ہیں کسی oil layer پر یا soap bubble پہ تو وہ interference of lights کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ light جب ایسی چیزوں پر پڑتی ہے تو دو پارٹس میں break down ہو جاتی ہے ایک تو reflect پہ کر جاتا ہے اور دوسرا reflection کرتا ہے جو reflection light ہے وہ second layer سے ٹکرا کر دوبارے reflect back ہوتے ہیں دونوں reflective rays جو ہوتے ہیں وہ آپس میں interference کرتے ہیں as the result ہمارے پاس جو ہے وہ color produced ہوتے ہیں so option d is correct option next mcq is if a dot whole bracket b cross c is equal to 0 then option a a b c تینوں vector جو ہے co-planner ہے تینوں جو ہیں perpendicular to each other ہیں a is perpendicular to b اور c and a is parallel to b اور c اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے یہ vectors کا case ہے ان میں اگر ہمارے پاس b cross c کریں اور اس کا بعد dot product by a ہو اور result 0 آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ a, b اور c جو ہے وہ تینوں a کی plane میں لائے کر رہے ہیں a, b, c جو ہے وہ co-planner ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ان تینوں vector میں سے کوئی دو آپس میں parallel ہوں تو تب بھی ان کا result جو ہے وہ 0 آئے گا تو d b جو ہے وہ option صحیح ہے اور a option بھی صحیح ہے لیکن اگر best choice لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a, b اور c جو ہیں یہ تینوں ایک دوسرے تیسرے کے same plan میں لائے کر رہے ہیں یہ co-planner ہے that's why the result is 0 next mcq is dimensions of impulse is similar to the dimension of option a work, torque, force and momentum یہ کہا رہے ہیں کہ impulse کی دو dimension ہے وہ کس کے جیسی ہوتی ہے کس سے similar ہوتی ہے work سے similar, torque سے, force سے یا momentum سے اچھا جو impulse ہے اس کا فارمول تھا force into time اب force کی dimension ہوتی ہے m, l, t power minus 2 اور time کی ہوتی ہے t تو جب t سے multiply کریں تو impulse کی dimension بنے گی وہ m, l, t power minus 1 ہو جائے گی اور اس سے کہ momentum کی جو ہے وہ بھی یہ بھی یہی بنے گی impulse, impulse basically جو ہوتا ہے وہ chain in momentum ہوتا ہے تو chain in momentum کا جو dimension ہوگی وہ same ہوگی so dimension of impulse is similar to the dimension of momentum next mcq is angular momentum of a body under a central force is option is 0, option b maximum, option b, minimum option d, constant اچھا یہ اب میں بتاؤں کہ central force میں angular momentum ہوگا وہ constant رہتا ہے اس کی ویدہ یہ ہے کہ central force basically center of axis سے جو ہے وہ pass ہوگی center of axis سے جب central force pass ہوگی تو تارک جو ہے وہ 0 ہوگا تارک کسی 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 محبا produce نہیں ہوگا اور جب تارک 0 ہوتا ہے تو angular momentum جو ہے وہ conserve رہتا ہے وہ constant رہتا ہے اور تارک 0 کب ہوگا جب central force جو ہے وہ apply ہوگی اس کا ملہ ہے central force جو ہے axis of rotation میں سے pass ہو رہی ہے next mcq is the love conservation of energies basis of karnet theorem stocks theorem bernalese theorem and none of these تو یہ میں بتاؤں کہ یہ basically ہمارے پاس جو ہے love conservation جو ہے energy کا یہ bernalese theorem ہے basically bernalese theorem کو آپ drive ہی principle of conservation of energy سے کر سکتے ہیں یہ basically یہ کہتا ہے کہ steady flow liquid کا flow ہے وہ steady ہے تو جتنی بھی energies ہیں ان کا جو sum ہیں energies for example آپ کی potential energy kinetic energy fluid energy وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے xyz وہ سارے سارے جو energies ہوں گے وہ کسی بھی point پر وہ same رہتی ہیں تو love conservation of energy کی base پر ہی آپ bernalese theorem کو drive کر سکتے ہیں so the love conservation of energy is the basis of bernalese theorem next mcq is venturi meter is a device used to mirror density of fluid speed of fluid pressure of fluid and viscosity of fluid اچھا rate of flow fluid کو جو ہے وہ mirror technically استعمال ہوتا ہے rate of flow fluid کہہ لہی speed of fluid بات ایک ہی ہے تو venturi meter is a device that mirrors the rate of flow fluid through a pipe so option b is correct option that it can be used to mirror the speed of the fluid next mcq is is human blood pressure is mirrored in option in newton per newton meter score option b millimeter دی سینٹی میٹر اچھا human blood pressure basically ہم لوگ millimeter of mercury کے حساب سے mirror کرتے ہیں mm hg mercury اور mm کا مطلب millimeter human blood pressure of mercury کے حساب سے یعنی mercury کا پارا ہوتا ہے وہ کتنے millimeter hide cover کرتا اس حساب سے blood pressure کو mirror کرتے atmosphere pressure بھی ہمارے پاس millimeter کیا رہتا ہے so option b is correct option next mc use is when damping is small the amplitude of vibration at resonance will be یہ کہہ رہے ہے کہ resonance پر damping سمال ہوگی تو vibrations amplitude ہوگا وہ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤ وں کہ resonance پر damping ہے وہ بہت کم ہو رہے گی تو اس کے result میں amplitude ہو ہوگا oscillations کا وہ large produce ہوگا so that when damping is small the amplitude of vibrations at resonance will be large option c is correct option next mc q is two waves can interfere only if they have two waves interfere in only they have coherence they have same velocity they have different velocities and they are propagation in opposite direction to two waves interference تب بھی coherence so option is correct option if they have same phase same phase coherence next mc q is the diffraction of light was discovered by option a new turn option b young option c hertz and d none of these this diffraction of light of diffraction of light effect of light carefully ہمار پاس scientist francisco maria grima milty to unhoun s se pehle is co who effect carefully observe kiya tha and his nama diffraction rakhata latin language word diffringer is to break into pieces light different directions break more dana where diffringer diffraction nikala and grima ldy first scientist is carefully observe kiya here option is none of this is mcq is polarization of light shows that light is carpuscular in nature particle in nature option b of extreme short wave longitude wave transfer safe polarization of light basically short of light transverse wave is so you can polarize polarize to electric field component and magnetic field component in color can so this is possible to transfer wave yeah this means it passes polarize so it observed hot that light is in nature ہے ناست mcqs is a spectrometer is used to find option a wavelength of light option b refractive index of the prism option c wavelength of different colors and option d all of these spectrometer basically میر کر سکتا ہے یہ angle of prism کو کر سکتا ہے refractive index of material material of the prism dispersion caused by the prism اس کو بھی میر کر سکتا ہے wavelength of electromagnetic light اس کو بھی میر کر سکتا ہے تو اس کے سارے options یہ wavelength of light کو میر کر سکتا ہے refractive index of prism کو بھی میر کر سکتا ہے different color کی light light کی wavelength کو بھی میر کر سکتا ہے so all of these is the correct option next thing I choose is at constant temperature the graph between volume and inverse of the pressure is option a hyperbola option b parable option c straight line and option d ellipse اچھا میں بتاؤں یہاں پر تو ہمیں یہ پوچھا ہے constant pressure پر volume اور inverse of the pressure جو ہے اس کا graph لیکن اگر volume اور pressure کے بیٹ میں inverse of the pressure نہیں صرف v اور p volume اور pressure کے درمیان میں graph دیکھیں گے تو وہ hyperpola بنتا ہے کیونکہ volume بڑھنے سے pressure جو ہے وہ decrease ہوتا ہے volume سارے pressure بڑھنے سے volume جو ہے decrease ہوتا ہے اور pressure جو ہے وہ کم ہونے سے volume increase ہوتا ہے ان کا inverse relation ہوتا ہے لیکن اگر volume جو ہے وہ آپ pressure کے inverse سے لیں گے تو ان کیا to graph بنے گا one upon p کا یہ straight line بنتا ہے v اور p کے درمیان میں hyperpola بنے گا اور v اور inverse of the pressure کے درمیان میں straight line بنتا ہے next time thing goes is اس question میں he is asking that ice become slippery when a man walks on it یہ کہہ رہا کہ جب ایک شخص برف پر چلتا ہے تو وہ برف جو ہے وہ slippery ہو رہا تھی because because ice surface is smooth option b there is no friction option c increase of pressure causes it to melt and option ڈھی ہے it is very chilly so direct اس کے لئے option پر ہی آتے دیکھیں جب کوئی شخص جو ہے وہ ice پر چلے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ice پر pressure لگا رہے ہیں تو ice پر جب pressure لگے گا تو volume decrease ہوگا volume decrease ہوگا تو ice جو ہے وہ پانی میں convert ہوگی یہ پانی جو ہے یہ friction کو reduce کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ice جو ہے وہ slippery ہو جاتی ہے تو جب کوئی شخص ice پر چلے گا تو اس کا مطلب pressure کو increase کر رہا ہے اور اس کے لئے برف جو ہے وہ پگل رہی ہے اور جو friction جو ہے وہ reduce ہوگی تو ice جو ہے وہ slippery feel ہوتی ہے تو option c is correct option next mcq is in an adiabatic process delta q is equal to delta u plus delta w یہ کہہ رہا ہے کہ chain in heat is equal to chain in internal energy plus chain in work done تو میں direct اس کے option پر آؤں گا کہ adiabatic process میں no heat جو ہے system کے اندر نہ intern ہوتی ہے نہ emit out ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کی chaining جو ہے وہ نہیں آتی ہے تو no heat into the system اور out to the system so chain in heat is equal to zero adiabatic process میں chain in heat zero ہو جائے گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ first equation کو لیں گے اگر chain in heat کی جگہ zero لگیں گے تو ہمارے پاس جو ہے delta u is equal to minus w chain in work done ہو سکتا ہے اسے ترکے سے delta w is equal to minus delta u ہوگا تو یہاں پر یہ option نہیں ہے تو adiabatic process میں chain in heat is equal to zero ہوگی اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہمارا جو ہے وہ ختم ہوا امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لئے بہت بینیفیشری ہوگا آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا اسی طرح سے اگر کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی چیز ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں کر سکتے ہیں آپ مجھے پرسنلی بھی جو لوگ جانتے ہیں وہ مجھے جو ہے وہ message کر سکتے ہیں میں آپ کے انشاءاللہ کمنٹ کا بھی reply کروں گا اور inbox میں بھی آپ کو reply کروں گا ہمارے چینل کو دیکھتے رہے اس لئے کے سے ہمارے چینل کو subscribe پڑھنا نہ بھولیے گا اور bell icon کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو رہو notification ملتے رہیں thank you